تو خوشی شاہ صاحب اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب اگر انتقابات ہوتے ہیں اور مطالبہ ہو جاتا ہے ڈیٹ آ جاتی ہے انتقابات ہو جاتے ہیں پی ایم ایل این جو ہے وہ ٹو تھرڈ تو نہیں لیکن سادہ اکثریت نہیں لے پاتی تو کیا پیپلز پارٹی تو پھر بھی ان کے ساتھ جائے گی تو ایک اسی طرح کی حکومت بنے گی جو پہلے بنی تھی جس طرح کی پیپلز پارٹی پر لوگوں نے ایک بات نہیں کیا اگر نہیں کیا اب وہ نہیں دیا ہم اپنے مطلوبہ سیٹے نہیں لے سکیں تو ہم آپوزشن میں بیٹھنا بڑا پسند کریں گے رول ادا کریں گے بہت اچھا رول ادا کریں گے مول کے لیے یعنی آپ پھر بھی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے یعنی پی ایم ایل این کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے یہ تو آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا سننے میں آ رہا تھا کہ اگر کسی کو کلیئر مجورٹی نہیں ملے گی تو پھر پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور پچھلا اتحاد جو ہے وہ بن سکتے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے کچھ بھی ہو بلکل بلکل میں بازے تھوٹے کہہ رہا ہوں بڑے حصوق سے کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی وہ اگر لوگوں نے ایک بات نہیں کیا ہماری ماضی کی پچپن سالہ تاریخ کو دیکھتے ہوئے کمیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے اور مینیفیسٹوں کو دیکھتے ہوئے جو ہم نے پورے کیے اگر اعتماد نہیں کیا ان لوگوں نے مسلم لیگ کے اعتماد کیا یا مسلم لیگ کو پی جائی کی طرح رات کو کراچی سے بارہ سے دیکھے دی سنس سے دو سیٹھے لیکھے دی لاہور سے پانچ سیٹھے لیکھے دی اور بولوچستان سے چھ سیٹھے لیکھے دی رات کے اندھیرے میں اگر یہ سیٹھے ٹھپے لگا کے پورے کیے گئے یا پہ ریزر کو خاموش کر کے پرچے بنائے گئے ہاتھوں کے تو اور بات ہے کہ سب پل میں جا کے لیان جائے شاہ جی لاسٹ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہی مسائل کا حل ہیں یا الیکشن مسائل کو جنم دیں گے جس طرح کی صورتحال بن رہی ہے یہ ہماری میچورٹی پہ شراب کرتا ہے کہ ہم میچورٹی ہیں اب جمہوریت کو اور پارلیمنٹ کو کتنا استعمال کر سکتے ہیں اور بیرین حساب سے کہ دیموکریسی پارلیمنٹ only way to solve the all problem economy problem and other problem